دوستو یہ ایک ایسی ہندو لڑکی کا واقعہ ہے جو ٹوپی اور داڑی والوں سے بہت نفرت کیا کرتی تھی لیکن ایک دن وہ غلطی سے ایک مسلمان کے آٹو میں بیٹھ گئی اور آگے جو اس کے ساتھ مسلمان داڑی والے نے کیا وہ آپ کے دماغ کو ہلا کر رکھ دے گا یہ ویڈیو ہر ہندو اور مسلمان کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو لائک کریں یا نہ کریں لیکن اس کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ واقعہ یو پی کے شہر لکنو کا ہے جہاں لکنو کی ایک سڑک پر ایک ہندو لڑکی کھڑی ہوئی تھی وہ دراصل کسی آٹو والے کا انتظار کر رہی تھی اس کو اپنے گھر جانا تھا اچانک اچھے سامنے سے ایک آٹو والا آتے ہوئے دکھائی دیا اس نے آگے سے اپنا ہاتھ دیا اور اس کو رکبہ لیا آٹو والے نے پوچھا جی میڈم کہاں جانا ہے اس لڑکی نے دکھا کہ آٹو والا تو ایک مسلمان ہے اس کے سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑی ہے اس نے آٹو والے کو ایک مول بھی سمجھ کر اپنے دل ہی دل میں یہ کہا کہ میں اس سے کہہ دوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے لیکن کیونکہ دیر بہت ہو چکی تھی اور اس لڑکی کا آفیس بھی ایک سونسان جگہ پر تھا جہاں سے آٹو والے بہت کم ہی گزرا کرتے تھے اوپر سے گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی اس ہندو لڑکی کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اس مسلم آٹو والے کے ساتھ جانے کے اس لیے مجبوراً اس کو اس مسلمان کے آٹو میں بیٹھنا پڑ گیا اس ہندو لڑکی نے کہا کہ مجھے سیول لائن جانا ہے آٹو والے نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا لڑکی نے پوچھا کہ پیسے کتنے لوگیں آٹو والے نے کہا کہ دو سو روپے لگیں گے اس لڑکی کے دل میں فوراً خیال آیا کہ اس سے پہلے تو وہ تین سو روپے دے کر گئی تھی پھر بھو سوچنے لگی کہ سب جو کہتے ہیں کہ مول بھی بہت برے ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں یہ حبش کے مارے ہوئے ہوتے ہیں یہ داڑی اور ٹوپی والے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ آج تک اس کو یہی سکھایا گیا تھا یہ سوچ کر وہ آٹو والے سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی لیکن سورج کی دھوپ اور گرمی اسے زیادہ سوچنے کی محلت نہیں دے رہی تھی اتنے میں وہ آٹو ڈرائیور بول پڑتا ہے کہ میڈم چلو ایک سو اسی روپے دے دینا لگی بولی جی ٹھیک ہے لیکن پیچھے میرا سامان رکھا ہوا ہے جو بہت بھاری ہے اکیلے مجھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا ہو سکے تو آپ میری تھوڑی سی مدد کر دیں آٹو بالا بولا کوئی بات نہیں آپ بیٹھ جائیں میں خود اسے رکھ دوں گا اس لگی کا سامان اپنے آٹو میں رکھنے کے بعد وہ آٹو بالا اپنی منزل کی طرف چل پڑا گزدور چلنے کے بعد وہ آٹو بالا بول پڑا کہ میڈم میں ایک بیان سن رہا تھا وہ بیچ ہی میں رک گیا اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اس بیان کو پلے کر دوں یہ سن کر اس ہندو لڑکی نے کہا کہ مجھے کوئی دکت نہیں اس کے بعد آٹو بالے نے اپنا سسٹم آن کیا اور اس پر ایک مولوی صاحب کا بیان شروع کر دیا اور بیان تھا پردے کے بارے میں اب اس ہندو لڑکی کو بھی نہ چاہتے ہوئے اس بیان کو سننا پڑ رہا تھا لبرل اور ناستی کی محفل میں رہ کر اس لڑکی کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی لڑکی کو یہ بتایا گیا تھا کہ مولوی ایک خوخار بھیڑیا ہے جس کا مقصد لالچ مال عورت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا مذہب اور دھرم کے نام پر پیسہ کمانا ہی ان کا پیشہ ہوتا ہے وہ لڑکی بھی اس بیان کو بڑے دھیان سے سن رہی تھی اس بیان میں مولوی صاحب ایک زوردار آواز میں گونج رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پردہ اللہ تعالی کا حکم ہے پردہ ایک عورت کے جسم کا محافظ ہے اس کے چہرے سے لے کر ہر حصے ہاتھ پیر سب کو ڈھک کر ہزاروں کی بھیڑ میں بھی محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے پردہ شیطانی نظروں سے بچاتا ہے اور دیکھنے والے اپنی نظریں گھما لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی تو شریف معلوم دیتی ہے پردہ ہی میں ایک عورت کی عزت ہے بے پردہ عورت کی مثال ایک کھلے ہوا گوشت کی طرح ہے جس پر ہر مکی آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس پر گندگی نکالتی ہے ہر آنکھ اسے کھانے اور نوچنے کی نظر سے دیکھتی ہے یہ بیان سن کر اس ہندو لڑکی کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب الفاظ اس پر ہی بولے جا رہے ہوں کیونکہ جب وہ راستے سے اپنے آفس کے طرف جاتی تو سیم یہی حال اس کے ساتھ ہوتا تھا اس ہندو لڑکی کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اس مشکل کا حل صرف ایک ہی ہے اور وہ پردہ ہے اتنے میں وہ آٹو والا اس کے بتائے ہوئے راستے پر پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی آٹو سے نیچے نکلی اور کہنے لگی کہ مہربانی کر کے آپ میرا سامان بھی باہر رکھ دیں اتنے میں اس لڑکی نے اپنی ماں کو فون لگایا اور کہنے لگی کہ سنی کو نیچے بھیج دو میرے ساتھ تھوڑا سامان ہے جس کا وزن زیادہ ہے اس کو میں اکیلے اوپر لے کر نہیں جا سکتی ہوں ماں نے کہا کہ بیٹا سنی تو گھر پر نہیں ہے یہ سن کر آٹو والا نے کہا کہ میڈم کوئی بات نہیں ہے میں آپ کا سامان اوپر لے کر چلتا ہوں لڑکی کے دماغ میں یہ سوچ پہلے ہی آ چکی تھی کہ شاید یہ پیسوں کے لازج میں آ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے لڑکی بولی ٹھیک ہے آپ یہ سامان رکھ دیجئے اس آٹو والا نے اس لڑکی کا سامان اٹھایا اور پہلے فلور پر جا کر وہ سامان رکھ دیا اس کے بعد اس لڑکی نے تین سو روپے نکال کر اس آٹو والے کو دینے لگی یہ دیکھ کر آٹو والا نے کہا کہ میڈم یہ تین سو روپے کس بات کے ہیں یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ دراصل کچھ دن پہلے میں یہاں ایک آٹو سے آئی تھی اس نے مجھ سے تین سو روپے لیے تھے اور بات رہی آپ کے سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے ہمدردی کا درس دیتا ہے اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے اس کے پیسے میں آپ سے الگ سے نہیں لے سکتا یہ کہہ کر وہ آٹو ڈرائیور جانے لگا اس لڑکی کے مو سے نکل گیا کہ آپ ایک مول بھی تو نہیں تو آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ممکن ہے کہ آپ کو مول بھیوں کے لیے غلط جانکاری دی گئی ہے آپ کو مسلمانوں کے بارے میں غلط گائٹ کیا گیا ہے میں ایک مول بھی عالم حافظ تو نہیں ہوں مگر میں ان سے محبت کرنے والا ہوں میں ایک مسلمان ہوں یہ کہہ کر وہ آٹو والا جانے لگا وہ ہندو لڑکی اپنے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی گھر کے طرف جانے لگی اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ضرور پڑھئے آپ کی زندگی سے بہتر مثال اور کہیں بھی نہیں مل سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا ان کو منحوس مانا جاتا تھا اس دور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک عظیم مقام دیا اس لیے یاد رکھی کہ اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان غلط ہو سکتا ہے مذہب نہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی آپ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی ہوتے سے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں موسیقی